السلام علیکم ورحمت اللہ نواز اشراق کی فضیلت کیا ہے؟ نواز اشراق کا وقت کیا ہے؟ ذکاعت کتنی ہے؟ نیت کیسے کریں گے؟ طریقہ کیا ہے؟ یہ ساری ڈیٹیل آج کی ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش سکتے ہیں نواز اشراق کی بہت زیادہ فضیلت ہے حضیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص خجد کی نواز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہا اور ذکر میں مشغول رہا تلاوت میں مشغول رہا اور جو اشراق کا وقت ہو گیا اس نے دو رکعات اشراق کے نفل پڑھے حضیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو مقبول حج اور مقبول عمرے کا ثواب ملے گا یعنی جو شخص خجد کی نواز پڑھتا ہے اور خجد کی جماعت اور نواز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہا اور وہیں پر اس نے تلاوت کی ذکر میں مشغول رہا اور پھر جب اشراق کا وقت شروع ہو جائے میں دو رکعات اشراق کے نفل پڑھ لیے تو اس شخص کو مقبول حج اور مقبول عمرے کا ثواب اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرماتے ہیں صرف دو رکعات پڑھنے پر اتنا زیادہ ثواب اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرمائے آج حج کے لیے جاتے ہیں عمرے کے لیے جاتے ہیں پاسپورٹ بنتا ہے ویزا بنتا ہے سفر ہوتا ہے پھر ٹکٹ ہوتی ہے اور مشکت برداشت کرنے پڑتی ہے سفر کرنا پڑتا ہے پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں اس کے بعد ہم حج کے لیے عمرے کے لیے جاتے ہیں پھر بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا حج قبول ہوا ہے یا نہیں عمرہ قبول ہوا ہے یا نہیں لیکن دو رکعہ نفل پڑھنے پر اس میں نہ کوئی مال خرچ ہوا نہ سفر کرنا پڑھا نہ پاسپورٹ اور ویزا بنا لیکن دو رکعہ نفل پڑھ لیے تو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ مقبول حج اور عمرے کا ثوابتہ فرمائے ہیں تو اتنی زیادہ فضیلت ہے اشراق کی نماز پڑھنے پر اور یہ ثواب ہم روزانہ حاصل کر سکتے ہیں اس لیے اشراق کی نماز اس کو ضرور پڑھا کریں اس کا احتمام کریں اور اس ثواب کو حاصل کرنے کی کوشک کریں اب وقت کونسا ہے اشراق کی نماز کس وقت پڑھیں اشراق کی نماز حجر کی نماز کے بعد جب سورج طرو ہوتا ہے سورج کی جو طرو ہونے کا وقت ہے سورج طرو ہوتا ہے سورج کے طرو ہونے کے 20 مٹ بعد 15 سے 20 مٹ کے بعد آپ اشراق کی نماز پڑھیں گے سورج طرو ہونے کا جو وقت ہے اس سے 20 مٹ بعد تک کا جو درانی ہے یہ مقروب وقت ہوتا ہے اس میں کوئی نماز جائز نہیں ہے قیدہ طلاوت جائز نہیں ہے نفل پڑھنا جائز نہیں ہے اس 20 مٹ گزرنے کے بعد آپ جو اشراق کی نماز کے نفل پڑھیں گے اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو سورج طرو ہونے کے 20 مٹ کے بعد آپ اشراق کی نماز پڑھ سکتے ہیں اور تقیباً آت پون گھنٹے تک ایک گھنٹے تک آپ اشراق کی نماز پڑھ سکتے ہیں اور اشراق کی نماز کتنی رقعات ہے اس کی کم سے کم دو رقعات پڑھیں چار رقعات بھی پڑھ سکتے ہیں چھے رقعات بھی پڑھ سکتے ہیں دو یا چار رقعات پڑھ لیں اشراق کی نماز کی نیت کیسے کریں گے اس کی نیت بالکل آسان ہے سب سے پہلے تو دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں دل میں ارادہ ہے کہ میں اشراق کی نماز پڑھ رہا ہوں یہی نیت ہے اور زبان سے ادا کرنے تو یہ مستحب ہے بہتر ہے اور زبان سے نیت کریں گے میں دورتال نفل پڑھتا ہوں دورتال نماز نفل اشراق واسطے اللہ تعالیٰ کے اللہ حکم کہہ کر آدمان لیں گے دورتال نماز نفل اشراق واسطے اللہ تعالیٰ کے اللہ حکم کہ آدمان لیں گے اور پیس میں تلاوت اسی طرح کریں گے وہی طریقہ ہوگا نماز پڑھنے کا جس طرح ہم نمازوں کا طریقہ ہے بیت بان کر ہم سنا پڑھیں گے عوض بللہ بسم اللہ پڑھیں گے سورت الفاتحہ کی تلاوت کریں گے سورت الفاتحہ کے بعد بغیر بسم اللہ پڑھیں ہم سورت ملائیں گے اور پھر سورت میں آنے کے بعد رکو ہوگا سجدے ہوں گے اور دو سجدے کے بعد پر اگلی رکاق کے لیے تکویر کے حقے ہو جائیں گے سب سے پیس میں لہ پڑھیں گے پھر سورت الفاتحہ پڑھیں گے دوسری رکاق میں پھر سورت ملائیں گے پھر رکو اور سجود ہوں گے پھر رکو اور سجود کے بعد دوسری رکاق میں تیات میں ہم بیٹھ جائیں گے تیات ہوگی دو شریف ہوگا دو شریف کے بعد کی دعا ہوگی پھر دونوں طرح عبدائیں عبدائیں سلام ہم پیردل نماز مکمل کر لیں گے تو یہ آسان طریقہ ہے جس طرح عام نمازوں کا طریقہ ہے تو اس طرح ہم اشراق کی نماز پڑھیں گے امید ہے کہ بات آپ کو سمجھا ہی ہوگی اور اشراق کی نماز کے متعلق جو اشکالات آپ کے ذہن میں تھے وہ کا فتح حل ہوگئے ہوں گے اس حوالے سے کوئی بات پوچھنا چاہیں کوئی نفسہ پوچھنا چاہیں آپ کمنٹس کا اندر پوچھ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ